اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز کے دوران وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ خوشوہ خضو کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری ویڈیو سے مستفید رہیں دوستو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور توہید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں پانچ دفع فرض کی گئی ہے قرآن شریف کی پچاسیوں آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سختی سے تاقید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے دوستو نماز ایک بہترین چیز ہے نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز سرکار عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز قربِ الٰہی جللہ جلالہو کا بہترین ذریعہ ہے نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے نماز جنت کا راستہ ہے اور پریشانیوں بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے نماز بے حیائی سے رکتی ہے اور برے کاموں سے رکتی ہے نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے نماز ولایت کا ذریعہ ہے نمازی کو سرکار عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے نماز محتاجی سے بچاتی ہے نماز روحانیت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے نماز قبر کی روشنی ہے اور پلے سرات کا چراغ ہے نماز کو روز محشر سرخروئی نصیب ہوگی اور سب سے بڑا انام نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا دوستو اس کے باوجود جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت بدنصیب ہیں دوستو نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشو خضو کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیں اس سے جھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاقید کی گئی ہے اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا اہد اس سے نمازی کا لیا کرتے تھے الغرز کلمے کے بعد نمازی اسلام کی بنیاد ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے چنانچہ سہی مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں کے ساتھ اور کافروں کے جیسا عمل ہوگا ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو دوستو نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت ہے اور کیسی نیک بختی ہے اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بختی ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تاکیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی اور اس کے لئے ایمان و اسلام کی دلیل ہوگی دوستو جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے نہ نور ہوگی نہ دلیل بنے گی اور نہ وہ اس کے عذاب میں نجات دلائے گی اور وہ شخص قیامت میں قارون فیرون اور حامان کے ساتھ ہوگا بھائیو ہم میں سے ہرے کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے نماز نہ پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت زلط اور رسوائی اٹھانا پڑے گی اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جبکہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کہ سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت بکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ تو فوراں سجدے میں چلے جائیں گے لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کی کمریں اس وقت تختے کی ایمان سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان پر سخت زلط و خاری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے توزخ کی عذاب سے پہلے زلط و خاری کا یہ عذاب انہیں سر محشر اٹھانا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ نماز کے دوران ہمارے دلوں میں وسوسہ کیوں آتا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے تو دوستو وسوسے کے لوگوی معنی ہیں دیمی آواز یا شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں تو دوستو وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو جن یا شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ احساس ہونے کی سبب وسوسوں کے مطالق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں اگر وسوسے پر غور نہ کیا جائے تو عموماً خود ہی ختم ہو جاتے ہیں جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں تو کوئی بھی ذکر اللہ مثلاً اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا دوستو مسلمان جس قدر رب تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت اور اداوت بھی بڑھ جاتی ہے تو وہ ترہ ترہ کے مکرو فریب کے جال سے بچتا چلا جاتا ہے اور شیطان اس کو اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی برپور کوشش کرتا ہے اور ترہ ترہ کے وسوسے سے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بساوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کا کام چھوڑ دیتا ہے اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں نماز میں شیطانی وسوسے کے علاج کے حوالے سے ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرآن کی درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرآن میں التباس یعنی ملا جلا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے جب تو اسے محسوس کرے تو عوض باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب تین بار تھتکارو تھوک کر دو یعنی تھو تھو کرو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا دوستو دورانی نماز میں کوئی سوچانے پر نماز باطل بلکل بھی نہیں ہوتی لہذا شیطان انسان کا ذلی دشمن ہے اور اسے راہ راست سے اٹانے کے لیے مختلف اقسام کے وصفصے اور خطرات اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس شیطان پر لانت کی ہے اور وہ کہنے لگا میں تیرے بندوں میں سے ایک موئین حصہ ضرور لوں گا اور انہیں ضرور تیرے حکم سے بہکاؤں گا اور امید دلاؤں گا اور ان کو یہ سکھلاؤں گا کہ جانور کے کان چیرہ کریں اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ تعالی کی تخلیق کو بدل دیں اور جو کوئی اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطان کا دوست بنے گا وہ کھلے نقصان میں سر تا پاؤں ڈوب جائے گا دوستو نے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو ورغلانے کے لئے مختلف قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اور انسان کو مختلف قسم کی عرضوں اور تمنائن دلاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ اللہ شریک کے بدائے ہوئے سرات مستقیم سے آغراض کر جائے نماز ایک اہم ترین عبادت ہے جب انسان نماز کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان انسان کو مختلف اقسام کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے جب انسان کو حالت نماز میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اسے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز جاری رکھنی چاہیے انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہیں اتنی دیر تک ان پر کوئی پکڑ اور موافظہ نہیں جب تک کہ انسان ان وسوسوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہیں کرتا یعنی ذہن میں برے کلمات وغیرہ پیدا ہوئے اور جب بھی انسان کو حالت نماز میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اسے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز جاری رکھنی چاہیے انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہیں اتنی دیر تک ان پر کوئی پکڑ اور موافظہ نہیں جب تک کہ انسان اس وسوسوں پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا اور ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہیں کرتا یعنی ذہن میں برے کلمات وغیرہ پیدا ہوئے اور انسان نے ان کلمات کو اپنے زبان پر جاری کر دیا تو موافظہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ چیزیں معاف کر دی ہیں جن کے ذریعے ان کے سینوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے جب تک ان پر عمل یا کلام نہیں کر لیا جاتا دوستو لحاظر جب نماز کی حالت میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کی بنا پر نماز توڑنی نہیں چاہیے بلکہ نماز جاری رکھیں اور اس پر محافظہ نہیں ہے بلکہ اس کے دور کرنے کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں اگر شیطان وسوسوں میں مبتلا کر دے تو عزیز بللہ پڑھ کر بائیں جانب تین بار پھونگ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ وسوسوں سے دور کر دے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولئے نئیز اپنے دوست اور باپ کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ کسی بھی انسان کا اگر بھلا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت عجر کی بات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خطبند دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان